شاگدار کھیل رہا ہے اور یہی اللہ کلدیب جاتا ہے وہ کام کر گیا ہے جو اولی رو بیس ہم نے کیا تھا جب اور انڈیا کی ٹیپ تھوڑی سی مشکل میں نظر آ رہی ہے دو سو انیس پہ انڈیا کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور آج جہاں امپائر کالز کی وجہ سے انڈیا کو بڑا نقصان ہوا ہے بڑا نقصان ہوا دو سے تین کھلاڑی جہاں امپائر کالز کی وجہ سے جہاں قربان ہو گیا قسم کے ان کی وکٹیشیں لی گئی دورجوریل اور کلدیب یادو مطبع ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ نیچے سے ٹیل اتنی فائٹ کر پائے گی لگ رہا تھا انگلینڈ بڑی لیڈ لے گئے باٹ افائٹ یار سرفراز سے زیادہ امیدی تھی سرفراز کرے گا باٹ کیا پریشر سوچیشن میں دورجوریل نے باری کھیلی ہے اور ابھی تک نہ ٹاؤکڑ بڑا ایمپورٹنٹ دورجوریل اور کلدیب یادو کی یہاں سے باری ہو گئی ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں تو آپ اس پچھ پہ کھیل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی مشکل ہے اس پچھ پہ بیٹنگ کرنا تو بہت اپروچ میں بھی فرق نظر آیا انڈیا کی جانب سے وٹے جب گری ہیں بلکل ہی شیل میں گوز گئے ہیں اولی روپیساں نے جو 58 کیا وہی ہے اگر کلدیب یادف کر جائے تو انڈیا کو یہاں سے بچایا جا سکتا ہے اس وقت جو انڈین ٹیم ہے وہ ٹربل کے اندر ہے ساتھ آؤٹ ہو چکے ہوئے ابھی تک اس ٹیس سیریز کے اندر انڈینڈ کو لیڈ نہیں ملی سی ابھی تک اس ٹیس سیریز کے اندر انڈینڈ کو لیڈ نہیں ملی سی کیا انڈینڈ کل کے دن لیڈ نکال لے گا یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن اس کا جواب ملے گا روپس جارل اور کلدیب یادف کی وکڑ کے بعد اگر تو یہ کھیلتے رہے تو تو ہی لے جائیں گے لیکن اگر یہ آؤٹ ہوگے تو انڈینڈ کے پاس لیڈ آجے گی باقی رویٹ شرمہ تو آتے ساتھ ہی آؤٹ ہوگے تھے رویٹ شرمہ کی سمجھ نہیں ہے ایسی طرح کیس دے دیا فوکس کے آتوں میں شمن گل پینسٹ بالوں بیٹھتیس بڑے اچھے نظر آ رہے تھے لیکن یہ بھی آؤٹ ہوگے رجت پاٹی در سترہ رنس پہ یہ آؤٹ ہوگے اور ان کا رنس بنانا بڑا ضروری تھا ٹیسٹ میچ بڑے انٹرسٹنگ فیز میں چلا گیا انگلینڈ نے کمال کیا بھائی جان چار وکٹ نے لی سارا کچھ اچھا کیا یہ بڑا رولا ہے یہ رولا ہے سچن پہ جی نے بھی بولا ہے یہ جب ہٹیں گے تو ہٹیں گے اس میں یہ نہیں ہے پھر انپیر کال یہ کریکٹ ہونا چاہیے یہ بہت بڑے فلاس ہیں آج بھی آپ دیکھو چاہے انگلینڈ کی طرف جائیں چاہے جس کی طرف جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑ جب سچن پہ جی تو اس طرف ہونا چاہیے جاسوال نے بھی اچھی فائر دکھائی جاسوال اس سیریز میں چھے سو پلاس رنس بنا گیا ہے اس سیریز میں چھے سو پلاس رنس ایک جوہا کھلاڑی بنا گیا ہے دوسرے نمبر پہ ڈکٹ ہے دو سو نونانوے رنس کے ساتھ مطلب جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ آدھے رنس سے پیچھے ہے اور جاسوال اتنا زیادہ آگیا ہے یہ جاسوال کا امپیکٹ اور آج بھی آپ باری دیکھو سب امید کر رہے تھے جاسوال سے چاہیے بھی تھا بہت مشکل ہے بہت مشکل بگٹ ہے یہ آسان بگٹ نہیں ہے یہ انگلینڈ جو کر گیا ہے اس کے لابے وہاں بھی کوئی سٹینڈاؤٹ نہیں ہے یہ ایک ایک رن بڑا ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے یہاں پہ اور کوئی امید ہارنی کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا ہار گیا میں دیکھ رہا ہوں لوگ روئی شرما گوگریٹے سائز کر رہے ہیں اور مطلب جس طرح سے بکار رہے ہیں وہ بڑا پاؤنے رنس نہیں کی ایسا نہ بولو یار ہٹمن شرما کپتان ہے اپنے دلوں کی جان ہے ایسا ایک میچ کے بعد ایسا نہیں بولتے آپ اس کو کردیڑ دو وہ ینگ ٹیم لیڈ کر رہا ہے آپ اس کو کردیڑ نہیں دیتے پچھلی باری میں بھی اس کا سو آیا سب ہم جاسوال اور سرفراس کرے لگ جاتے ہیں آس کر کے I was a bit disappointed with سرفراس like you should play your national game domestic میں بھی جب تم 70 کے سٹائک ریٹ سے رنس کرتے ہو اور پچھلے میچ میں بھی تم تمہاری عربي واہ بلے بلے یہی کر رہا تھا کہ بھائی اپنی نیشنل گیم کھیلی ہے بے شک کہ تمہارا ڈیبیو ماچ تھا تو آج بھی اسی طرح کی گیم کھیلنیں کی ضرورت تھی جب آپ اتنا روکنے popularity customers ہونے روکے بارہ چودہ تو کیا خیال ہے کہ کوئی اچھا کین نہیں پڑے گا تو سیاہ سارے کین تر بلے پر ہائیں گے اور آپ روکتے جائیں گے ایک گیند اچھا آئے گا کوئی ترنوں کے اندر آ جائے پیٹ پہ لگ جائے بلے سے لگ کے کچھ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو رنز تو روڈیٹ کرنے ہے تو نیچنل گیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا گل اور جیس فال کے درمیان میں شاندار قسم کی پارٹنرشپ لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے جو اٹھوٹ لے کے چلے سے اس طریقے سے یہ دونا بھی لے کے چلیں گے اور انہیں بڑی اچھی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں لیکن ایک دم شوبمن گل آپ کو پتہ یہ سیٹ ہونے کے بعد ایک دم ایسے آؤٹ ہو کے جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے رجل پتیدار آتے ہیں جو کہ ہر میچ پر فلوپ ہو رہے اس میکش کے اندر یوں فلوپ ہو جاتے ہیں آتے ساتھ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس پر سونے پر سواگا رویندر جدیجا بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ٹی ہو جاتے ہیں ٹی کے بعد جب دوبارہ واپس آئے جاتے ہیں 35-36 آؤو کا کھین رہے جاتے ہیں اس کے اندر پھر سے تین اور آؤٹ ہو جاتے ہیں اشوین بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں سرفراس خان بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں جیس وال بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور انڈیا ان کے اوپر آگیا ہے ساتھ ویکرز کے اوپر دو سو انیس کے اوپر آپ جڑے جا کی بات کریں آتے ساتھ ان کی اگینسٹ اپیل ہوئی لیکن یہ بچ گئے تھے پھر جو آپ دو بالوں پر دو چھکین انہیں لگائے